اگر میں آپ سے کہوں کہ رام آیودہ میں نہیں پیدا ہوئے تھے تو آپ بھی یقین نہیں مانیں گے کیونکہ جن کے جنم کو لے کر سپریم فورٹ میں بحث ہوئی ہو بابری مسجد کو گرائے گیا ہو پھر ان کے جنم کے بارے میں کیسے یقین کریں گے لیکن میں یہ بینہ صرف پیر کے بات نہیں کر رہا نہ یہ میری منگڑھنٹ بات ہے بلکہ اتحاس ایسا کہہ رہا ہے رام کا جنم آیودہ میں نہیں بلکہ افغانستان کے حیرات میں ہوا تھا رام کے جنم کو لے کر کئی لوگوں نے کئی دعوے کیا ہیں ایک تازہ دعوہ تو اس وقت ہی کیا گیا جب ایودہ میں رام مندر کو بنانے کے لیے زمینیں خریدنے کا سلسلہ چل رہا تھا یہ دعوہ ہوا بھارت کے پڑوسی ملک نیپال سے یوپی کے ایودہ سے تقریباً 243 کلومیٹر کی دوری پر نیپال میں ہے تھوری نیپال کی پردھان منتری کے پی شرما اولی نے کہا بھگوان رام کا جنم ستھل ایودہ میں نہیں بلکہ نیپال میں بیرگنج کے نزدیک تھوڑی ہے بھگوان رام بھارتی نہیں نیپالی تھے اصلی ایودہ بھارت میں نہیں نیپال کے بیرگنج میں ہیں ہے نا کمال کی بات جہاں بھارت میں شرما کا جنم ستھل بابری مسجد کو بتا کر ڈھانچے کو گرہ دیا گیا نیپال کا دعوہ حیران کرنے والا تھا لیکن اس کے پہلے کے دعووں پر جائیں تو اتحاسکاروں نے الگ الگ رام کا جنم ستھان بتایا ہے کسی نے افغانستان کہا کسی نے ایران تو کسی نے ہریانا لیکن ان سب میں مضبوطی سے اور گمبیرتہ سے جس نے دعویٰ کیا اس اتحاسکار کا نام ہے شیام ناران پانڈے انہوں نے 1992 میں کتاب لکھی کتاب کا نام ہے انشنٹ جیوگرافی آف آیودہ اس کتاب میں شیام ناران نے دعویٰ کیا کہ ورطمان میں افغانستان میں ایک شہر ہے ہیرات یہ افغانستان کے پششم میں ہے اور ہیرات ویاپار کا کیندر رہا ہے یہاں سے پششم کے دیش بھارت اور چین کے ساتھ ویاپار کرتے رہے ہیں اسی ہیرات شہر میں رام کا جنمہ ہوا تھا اسی کے ساتھ ہی انہوں نے کتاب کے انڈیکس میں تین ٹائٹل دیئے ایودھیہن ویسٹ بینگول ایودھیہن نیپال اور ایودھیہن تھائیلینڈ اور لاؤس پانچ سال بعد 1996 میں بھارتی ہسٹری کانگریس کے اٹھاونویں ستر میں انہوں نے ہسٹوریکل رام ڈسٹنگویش فرام گارڈ رام کا پارٹ کیا شام ناران نے اس پیپر میں ویدک گرنثوں کا حوالہ دیا اور اپنے دعوے کو پراتاتوک خوجوں سے جوڑ کر صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی سال 2000 میں ایک اور کتاب آئی The Vedic People Their History and Geography اس کے لیکھک ہیں راجیش کوچر راجیش نے بھی رام جنمستان افغانستان ہی بتایا انہوں نے لکھا افغانستان کی ہری روڈ یا ہیرات ریور ہی مول سریو ندی ہے اور ایوڈھہ اسی کے تٹ پر تھی لہذا ایوڈھہ کی تلاش اسی ندی پر کی جانی چاہیے ناکی آدمی سریو کے کنارے موجودہ سریو کے کنارے کے بارے میں لکھا اس کا نام سریو باد کی پیڑھیوں کے اپرواسیوں نے اپنی ماتربھومی کی یاد میں رکھا راجیش کوچر دعویٰ کرتے ہیں کہ رام کے پوروج پشمی افغانستان پوروی ایران علاقے میں ہی رہتے تھے 1998 میں پورا تتوید ایم وی این کرشنا راو نے بھی ایک دعویٰ کیا انہوں نے رام کا جنمستان ہریانہ میں بتا دیا ہریانہ میں بناولی نام سے ایک ہڑپا کالین جگہ ہے یہ سوک چکی سرسوٹی ندی کے تٹ پر ہے اسی کو راو نے رام کی جنم بھومی بتایا راو نے یہ دعویٰ سندھو گھاٹی سبیتا کے ویبھین اوشیشوں میں پائے گئے شیل مہروں پر شودھ کرنے کے بات کیا راو کا دعویٰ ہے کہ سترہ سوئیسا پورو مدھ ایشیا میں سومیریہ کے لارسا میں ایک شکتشالی راجہ نے شاسن کیا تھا ریمسن نام کا وہ راجہ ہی واسطوں میں رام تھے سومیریہ ایلم اور سندھو ندی تک پھیلے ہوئے ایک شیطر تک ان کا شاسن تھا وہ یہی نہیں رکے انہوں نے ایک قدم آگے بڑھ کر ایک ساحسک ٹپنی کی انہوں نے کہا انہیس سو پچھتر میں پرکھیات پراتتوید برجواسی لال کے نترت میں ایو دھاکشتر میں ایک خدائی کی گئی انہیس سو اسی میں اسے اچانک بند کر دیا گیا کیونکہ یہاں کچھ بھی نہیں ملا تھا ایک جھٹکہ سال دوہزار پندرہ میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کے عبدالرحیم قریشی نے دیا انہوں نے ایک پیپر میں فیکٹس آف ایو دھیا اپیسوڈ پرکاشت کیا اس میں دعویٰ کیا کہ رام کا جنو پاکستان کے رحمان دھیری میں ہوا تھا انہوں نے اپنی ریسرچ کو ثابت کرنے کے لیے اے ایس آئی کے ایک پورو عدھکاری جسو رام کے لکھن کا حوالہ دیا آخر رام کہاں پیدا ہوئے اس بارے میں جب فرنٹ لائن نے ایک اتحاسکار ڈین جہا سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا جنوستان شبد کسی بھی گرنت میں موجود نہیں ہے سکند پران ایک اناکار گرنت ہے اور اس کی رچنا چودویں شتابدی سلے کر اٹھارویں شتابدی تک چلی صرف اٹھارویں شتابدی کے انتیم چرن میں جنوستان کا ذکر ہے تو جنوستان کا ویچار انیسویں صدی کی اوپج ہے یہ دیکھنا اہم ہے کہ پہلے کے کال میں ہمیں ایوڈیا سے کوئی مورتی نہیں ملی یوپے کی میوزیو میں دو یا تین کٹالاغ ہیں ایک لکنو ایک علاہباد اور ایک فیضاباد یعنی ایوڈیا میں کسی بھی کٹالاغ میں رام کا اولیک نہیں ہے اب اہم سوال آتا ہے تو کیا رام مندر توڑ کر بابری مسجد بنائی گئی تھی اس کا جواب تو رام چریت مانس تک میں نہیں ملتا تلسیداس کا جیون کال پندرہ سو گیارہ سے لے کر سولہ سو تیس تک رہا اور مغل بادشاہ بابر کا جیون کال چودہ سو تیسی سے پندرہ سو تیس تک رہا تلسیداس نے رام اور آیودہ کا سندر اور جیون تو ورن کیا ہے لیکن انہوں نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ رام مندر کو توڑا گیا سال دوہزار نو میں فرنٹ لائن کو دیئے انٹرویو میں اتحاس کاربین جا کہتے ہیں بابری مسجد کا نرمار مغل شاہ سک بابر کے دور میں ان کے سینے افسر میر بکی نے پندرہ سو اٹھائیس تیس میں قرائے آرشت سے لے کر تمام ہندو سنگٹھن ترک دیتے رہے کہ مسجد رام مندر کو توڑ کر بنائی گئی تھی اور رام کا جنمستان یہی تھا لیکن سچ یہ ہے کہ انیس سو اٹالیس انچاس میں گووند بلپند سینکت پرانت کے سی ایم تھے اور نہرو پی ایم اسی دور میں مسجد میں مورتیوں کو رکھ کر چمت کارک گھٹنا بتایا گیا تھا تب سے لے کر سال دوہزار انیس تک بیواد رہا اور اب جب سپریم کورٹ نے رام مندر بیواد پر فیصلہ سنا دیا تو رام مندر کے نرمان کا راستہ صاف ہو گیا مگر اس سوال کا جواب کورٹ میں بھی ادھورہ ہی رہ گیا کہ کیا مندر کو توڑ کر مسجد بنائی گئی تھی لیکن بی ان جہا کے مطابق پورا تاتوک ثبوتوں سے پتا چلتا ہے کہ پورے اتر پردیش میں سترہویں صدی کے آخر سے اٹھارویں صدی کے شروعات تک وشش طور پر رام کو سمرکت کوئی مندر نہیں تھا لیکن ساؤت انڈیا میں یہ چول کال سے ملتے ہیں لیکن اتر بھارت میں نہیں ملتے بارویں شتابدی کے رام کے دو یا تین مندر مادر پردیش میں پائے جاتے ہیں لیکن اتر پردیش میں نہیں بیہار میں نہیں اور نہ ہی اڑیسا میں ترامی شتابدی میں اتر بھارت میں رام مندروں کا پرچلن عام ہوا کیسے لگا آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ رام بھگوان کا جنب کہاں ہوا تھا اس بارے میں جو بھی آپ سوچتے ہیں وہ کومنٹ کر سکتے ہیں ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں بہت چلتے ہیں نمسکار